کیا کرتے ہو بابا رازم میچ بھی جیت لیا اور دل بھی جیت لیا بابا رازم نے کیا کچھ ایسا میچ کے بعد جس نے یہاں پر صرف کرکٹ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان لوگوں کے اندر انسانیت کا ایک اور جو کارنامہ بہت سار انجام دیا ہے بابا رازم کی طرف سے ایسا خوبصورت گیسٹر جس کے اوپر پورے بھارت میں اور پورے پاکستان میں اتنی زیادہ تاریخیں ہو رہی ہیں بابا رازم کی اس نے کیا کیا ایسا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چھوٹا سا موٹا سا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو کر لو سبسکرائب تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں اب آپ نے اگر یہاں پر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا میچ دیکھا تو یہاں پر سبسکرائب کر لیا نا سبسکرائب جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بڑا ایمپورٹن ڈا دبانا اب یہاں پر ہوا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا میچ اس سے میچ سے پہلے بابا رازم آسٹریلیا کے اگنس بیک ٹو بیک دو شدک دو سینچریز لگا چکے تھے دو ہنڈرڈ سکور کر چکے تھے جبکہ ان کو یہاں پر ایک اور ہنڈرڈ سکور کرنی تھی اور وہ بن گئے دنیا کے واحد ایسے پلیئر جنہوں نے دو ایکویشن رہ سکتے ہیں کہ او ڈی اے میں بیک ٹو بیک تھری ہنڈرڈس جو ہیں انہیں سکور کیے ہیں تو یہ بابا رازم کے لیے ایک بہت بڑی اچیویمنٹ تھی اور اس کی اچیویمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر سٹیڈیم میں تو کھچا کھچ لوگوں کی تاریفیں کری رہتے لیکن جب میچ ختم ہوا اس کے بعد بابا رازم نے یہاں پر جب پریس کانفینس کے لیے بلا رہے تھے ہمارے خوبصورت سے جو اینکر ہیں جو ہوسٹ ہیں وہ جب بلا رہے تھے تو یہاں پر بابا رازم جو ہے وہ آئے تو ہوسٹ جو ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ جو ہے خدا کا واسطہ جو بال کو ہے اس کو سائن کرو تاکہ وہ جو بال ہے وہ فین او دو میچ کو دی جائے لیکن بابا رازم نے بولا نا ہم آئیت پہ آئیں گے ہم بات کریں گے ہمیں آپ سے بات کرنی ہے اور انہیں بات کرنے بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں جو اپنا یہ میرا پیارا سا من او دو میچ کا اوورڈ ہے یہ میں دینا چاہتا ہوں دل خوش دل شاہ کو کیونکہ اس میچ میں جتنی میری کار کر دیگی ہے اس سے بڑی کار کر دیگی ہے خوش دل شاہ کی جو کہ ایک ایسا مطلب کہہ لو کہ ایک ایسا چریتر ظاہر کرتا ہے بابا رازم کا کہ بابا رازم نے نہ کہ صرف اپنے بلے کے ساتھ رنس اگلے بلکہ اپنے دل سے محبت بھی اگلی ہے کیونکہ یہاں پر خوش دل شاہ جو کہ میچ وینر اس پورے میچ کا جس نے اینڈ میں آ کر پاسا بلٹا کیونکہ یہاں پر کوئی بائیس گیندوں میں چوالیس رنج چاہیے تھے یہاں پر خوش دل شاہ نے وہ ٹرپل ٹرپل سکسس مار رہے اس کے بعد ایک اور چھکا بھی مارا تو پورے طریقے سے میچ کا پاسا جو ہے وہ خوش دل شاہ نے بلٹا جس کے بنا پر بابا رازم کو بھی یہ اس بات کا احساس ہو گیا مجھے پکڑا دیتے ہیں مجھے نہیں چاہیے تو یقینا بابا رازم میں یہی سوچ کی کہ میرے گھر میں کوئی اٹھرہ بیس پڑے ہوئے ہیں تو مجھے چھوڑو یہ خوش دل شاہ کا حق ہے یہاں پر خوش دل شاہ جو ہیں وہ بنے ہیں اوفیشلی طور پر کیونکہ بابا رازم نے وہ نہیں لیا وہ لیا خوش دل شاہ کو اس کے اوپر پورے بھارت اور پاکستان میں بابا رازم کی جم کر تعریف ہو رہی ہے اور بابا رازم کے اچھی بیٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کے اچھے گیسٹر کو بھی بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے اور کرکٹ جگت کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک ینگ پلیئر جو کہ خود ابھی بہت ینگ ہے وہ اپنے ساتھی کو اتنی زیادہ عزت دے رہا ہے کہ بھئی اپنے جو پلیئر آف دی میچ کا وارڈ ہے وہ اپنے دوسرے ساتھی کو دے رہا ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کرکٹ سیاست میں اس پہلے بھی ہمیں کافی دفعے ایسے مومنٹ دیکھنے کو مینے لیے کہ یہ مومنٹ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایموشنل مومنٹ تھا کیونکہ پاکستان میں اکثر جب بھی پلیئرز پرفارم کرتے تھے تو پلیئر آف دی میچ کس کے پاس نمبر زیادہ ہوتے تھے اس بات کے ایک کمپٹیشن چلا رہتا تھا جبکہ بابا رازم کے لیے اب یہ کوئی نئی بات نہیں رہے گئے بابا رازم کے پاس آلریڈی اتنے پلیئرز اور دو میچ کے وارڈز آ چکے ہیں میرے خواہ سے کہ اب وہ آنے والے میچز میں بھی اپنے بعد جو بھی سب سے بیسٹ لڑی ہوگا میچ کو ختم کرنے والا شاید اس کو ہی مینے دو میچ دیں گے بابا رازم اس گیسٹر کے اوپر پورے بھارت میں اور پورے کرکٹ جگت میں بابا رازم کی جمکر تعریف ہو رہی ہے بابا رازم کے دل کے بھی بات کی جاری ہے کہ بھائی اتنے بڑے دل کے مالک اور کپتان ہو تو ایسا پاکستان کو اس طرح کے کپتان کی ہمیشہ سے ضرورت تھی لیکن پاکستان بدقسمت تھا کہ اس کو ایسا کپتان نہیں مل پایا تھا بابا رازم جس طرح پاکستان کی قسمت کو بدل رہے ہیں کیا بھارت میں بھی کوئی ایسا کپتان ہے جو کہ بھارت کی قسمت کو ایک بار پھر سے اٹھا سکتا ہے کیونکہ بھارت کرکٹ جگت میں جو ہے وہ بیٹھتا ہوا جا رہا ہے بھارت میں جیتی تھی وہ جیتی تھی دوہزر اٹھارہ کا ایشیا کپ جبکہ اگر آپ آئی سی سی کی بات کرتے ہو تو وہ جیتی تھی دوہزر تیرہ میں جو کہ چیمپنس ٹروفی بھارت نے جیتی تھی اس کے بعد سے کبھی بھی ایسا نہیں ہو ہے کہ بھارت جیتے ہو آئی سی کی کوئی ٹروفی جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہو جہاں پر نو سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان جو ہے اس نے لازٹ آئی سی سی کی ٹروفی دوہزر سترہ میں جیتی تھی جو کہ تھا چیمپنس ٹروفی اب دیکھنا بہت اگر کیا بابا راہزم جو ہے وہ اس طرح کی مہربانیاں کرتے رہیں گے کریٹرز کے اوپر جہاں آنے والے میچز میں جہاں بابا راہزم کی پرفارمنس جو وہ کہیں ٹھاپ ہونے والے تو نہیں ہیں اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے مگر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آگن کو بھی ضرور دبا کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں ہمارا نام ہے محمد دیانت ملتنکس اگلوڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجید اجازت اللہ حافظ